حارون رشید کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ کل پرسوں ترسوں کیا ہونے والا ہے اگلے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے میں بتاؤں گا حارون رشید نے کہا تمہارے پاس علم کہاں سے آیا کہنے لگا میرے پاس ایسا علم ہے آگے کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم ہے حارون رشید نے کہا دیکھو اگر بات کوئی چیز پیچھے گزر چکی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں تم نے کسی سے سنا ہوگا کسی کتاب میں پڑا ہوگا تم کو بات پہنچی ہوگی اور تم ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہو خیر کوئی بات نہیں ہے لیکن آئندہ جو ہونے والا ہے تم کو کیسے علم ہے اس آدمی نے کہا کہ نہیں میرے پاس ایک ایسا علم ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم ہے حارون رشید نے کہا ٹھیک ہے آگے کیا ہونے والا ہے تم کو معلوم ہے نا ہاں مجھے معلوم ہے حارون رشید نے کہا لے جاؤ اس کو کھمبے سے باندھو لے جاؤ اس کو کھمبے سے باندھو اور باندھنے کے بعد کھوڑوں سے مارو اس کو اس نے کہا بادشاہ میرا کیا خصور ہے جلاد لے گئے کھمبے سے باندھتے ہیں اور اس کو کھوڑوں سے مارا جاتا ہے پیتا جاتا ہے چلا نے لگا بادشاہ سلامت میرا قصور کیا ہے حارون رشید نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ جب تُو میرے پاس آئے گا تو تیری پٹائے ہوگی تو پھر آیا کیوں میرے پاس اس کا مطلب جب تجھے اپنا معلوم نہیں ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا بتائے گا اور لوگ مارکٹ میں بٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی